چیئرمند تارکی انصاف عمران خان نے بودھ پچیس مائی کو اسلامباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور اسلامباد کے طرف لانگ لانگ مارش کا اعلان کر دیا اور بلکریسی اور پولیس کو رکاوٹ نال ڈالنے کا انتباہ کیا اور فوج سے نیوٹر رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کرائے جائیں تیسری بات ہمیں کوئی قبول نہیں پھر اگر قوم ان چوروں کو لانا چاہتی ہے تو بے شک لے آئے مگر کوئی بیرونی ملک ان کو ہم پر مسلط نہ کرے لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے تو پوری عمران خان نے کہا جب لوگ یہ کہتے ہیں تو لیکن میں کہتا ہوں کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں اور پھر اس سے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں سیمل ملازمین فوجیوں کے خاندان ریٹائرڈ فوجیوں کو سمیت سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلامباد آئے یہاں دراصل ان کا مقصد human shield ہے کہ جس کے پیچھے رہ کر وہ اپنے آپ کو بچانا بچاتے ہیں اور ان کا کہنا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ دو دن قبل ہی انٹرنیٹ بند ہو جائے گا پیٹرول ڈیزل اور ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی کارکون تیاری کر لیں کسی صورت میں انہیں قبول نہیں کریں گے ہمارا مطالبہ اسمبلیاں توڑنا اور الیکشن کی تاریخ ہے یہ دراصل سابق وزیراعظم عمران خان کی اتبار کے روز میں نے ایک اور یوٹرن دیکھا ہے بلکہ میں نے کیا پوری قوم نے دیکھا ہے جس میں ان کو کوئی اس حوالے سے ججگ محسوس نہیں ہوئی اس یوٹرن میں جس میں اس نے کہا کہ میں اپنی فوج کو کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل رہیں اور آپ نے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہیں تو پھر ہیں تو پھر رہیں آپ نیوٹرل جس پہ اس نے جو اس سے پہلے تو وہ فوج کو جانور بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہونے کا تانہ دیتے رہے اور پھر یہ بھی کہا نیوٹل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دے رکھی اور چھ مائی کا آپ کو ان کا خطاب جس پہ جانور کو نیوٹل کا اور پھر لگاتار ہر جلسے میں انہوں نے نیوٹل کو گالی دی اور جانور تھے تشبیح دی اب چونکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے تو یہاں نیوٹل ان کو ہونے کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نیوٹل رہیں تو جو چاہے حسن کرشما احساس کریں جناب جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور نیوٹل رہنے کی جب انہوں نے بات کہی تو ساتھ ہی آج جو حکومت پاکستان ہے موجودہ حکومت پاکستان ہے اس نے بھی اعلان دیا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے ہم وقت پر انتخاب بات کرائیں گے تیرہ سے چودہ ماہ کے حکومت میں کمل کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ خاص پیسٹروں میں بڑی تیزی آئی ہے سر پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی امپورٹڈ پروڈکٹ جو ہیں لگجری آئیٹنز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی اب دیکھا جائے تو امپورٹڈ حکومت کی اس کو جائے سے امپورٹڈ پروڈکٹ کو زیادہ لاتی اسے امپورٹڈ پروڈکٹ پہ پابندی لگا دی آج شرح سود میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح کی بہت سی جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے اور اس وقت جو وزیر خارجہ صاحب میں بلاول گلٹو زرداری صاحب وہ بھی مختلف ملکوں کے دورے پہ موجود ہیں امریکہ میں ان کا ایک ظاہری طور پر کامیاب دورہ رہا اس کے بعد اب اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایس اس کے صاحب بھی مذاکرات جو ہیں وہ جلد ہونے جا رہے ہیں تو یہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور یہ تبدیلی کیوں آئی ہے کیا نیوٹرل واقعی میں نیوٹرل ہو گئی ہیں ایک پیس پہ آگئے ہیں جی ابتدا میں مسلم لیگ نون کو اس بات کا احساس نہیں تھا یا شاید they were very much concerned about it کہ بھی شاید یہ جو ان کے اٹھائے گئے اقدامات جو سخت معاشر اقدامات تھے اس کا بوجھ یا اس کی منفی اثرات اس پر منتیج ہوگے اور اس کا کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا اور وزیراعظم میاں شباز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ اس بوجھ کو یا اس کے منفی اثرات کا بوجھ جو ہے وہ سب مل کر اٹھائے even establishment بھی اپنا ایک کردار ادا کرے اور اس کے اوپر مریم نواز کے بھی آپ نے statement سب نے دیکھ سنی ہوگی اس طرح شباز شریف صاحب نے تو براہ راست نہیں کہا لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی یہ بات کہی اور دو دن پہلے جب عاصف علی زرداری صاحب کی ملقات وزیراعظم شباز شریف سے اسی تناظر میں ہوئی تو اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ حکومت مدت پوری کرے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کرے گبرائے نہیں اور الیکشن مدت کو پوری ہونے کے بعد ہی کرائے جائے اتحادی انہیں یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ انتخابات کے معاملے میں کسی قسم کا دباؤ میں وہ نہیں آئیں گے اور یہ فیصلہ کم از کم وہ اپنی مرضی سے کریں گے اور انتخابات کے لیے پہلے سے پہلے الیکشن کمیشنر کی ٹائم لائن ہے اگر دباؤ میں یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کرائے جائیں تو پھر انہیں یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اور وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس اب پچیس میں کو ہونے والا ہے جس میں فوری طور پر الیکشن نہ کرانے سے متعلق ایندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بدھ کو پچیس مائی کو سویزر لینڈ سے واپس آ جائیں گے اور امکان ہے کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور اجلاس میں جو پچیس مائی کو ہوگا وہ معاشر کے لیے سخت ضروری فیصلے کیے جائیں گے جس میں پیٹرول کی بڑھوتی بھی ہو سکتی ہے اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں جس پہ براہ راست اثرات عوام پر پڑھیں گے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بوجھ تو عوام پر پڑھے گا لیکن وہ ساتھ یہ قوائز پیدا ہو جائے گا تو پھر انہیں یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کی طرح وجہ سے جو منفی رویہ عوام کی طرف سے ملیں گے اس کو پھر ہم اگر کر مل کر اٹھائیں گے اور یہ میرا خیال ہے کہ اس بار اتحادیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے نے اس فیصلے پر اتفاق پیدا کر لیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ان شرائط کو تسلیم کر کے عوام پر کچھ بود لان دے گے اور اس کے نتائق جو بھی ہوں گے وہ مل کر اٹھائیں گے اس کا جی بلکل صرف وہ تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اب عمران خان صاحب جو آ رہے ہیں اسلامباد ایک بڑا مارچ لے کر جس طرح سے آپ نے خود بھی بتایا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ آئیں گے ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں لوگ دو دن تین دن پیدل چل کے بنی گالہ آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں کھنٹوا رہے ہیں اپنی جو کمیز ہے میرا نام ہے جی شیخ محمد شیل ملتان سے میں آئے ہوں میرا دعوی ہے میں کہتا ہوں عمران خان کو جو شیخ محمد شیل والد عمران خان نیازی آپ کا کہنے دیکھا ہوگا کئی لوگ پر ایسے جذباتی ہوئے ہیں جی جی بلکل بلکل یہ تو ایک سر لوگ آمیر لیا کے سب کو اپنا والد بنانے پر تیار تھے تو پھر عمران خان صاحب ہے تو یہ ایک بڑا علمیاں ہیں ہمارے لوگوں کا ہم بہت ہی حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ کمیزیں یا دوسترڈز جو ہیں وہ صرف پروڑوں روپے کی بکھنے کو تیار ہیں اب اتنی محبت اتنی والیہانہ محبت عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کو موجود ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام کی اکثریت اس وقت امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ہی جو ہے وہ نارے کے ساتھ کھڑی ہے تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب اس ٹیٹس کو کو ہلا پائیں گے اس حکومت کو مجبور کر پائیں گے کہ وہ جو ہے وہ کیونکہ فشلی دنوں حکومت نے مزاری صاحبہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جو کہ قابل مضمت ہے اگر ہم اوورال پرسپیکٹیو میں دیکھیں انتہائی قابل مضمت بات ہے جہاں ہم اس طرح کی سیاسی انتقام کو کنڈیم کرتے تھے ہیں ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو رات کے وقت میں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی جس کی پر عمران خان صاحب اعتراض کرتے تھے ان کو ریلیف بھی ملتا ہے لیکن یعنی ان حرکتوں کا ان ہٹکندوں کا کنڈوں کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے آپ کے بعد امپورٹ حکومت کے اوپر پر ہم نے کافی ڈیویلاؤک کی ہیں جو ان کا محقف ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو لانگ وارج کی حوالے سے اگر ہم ڈسکس کر لیں کیونکہ انہوں نے جو ڈی سی آفس پر درخواست اب جمع کروائی ہے آج سنا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جلسے دھرنے کے لیے جو جگہ کا تعیون کیا ہے وہ ہے ایچ نائن اور جی نائن کے درمیان وری جو اسلام آباد میں جگہ ہے اس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جگہ ہمیں لوکیٹ کی جائے اور پھر تاکہ وہاں سے اگر لوگ کٹھے ہو جائیں تو ضرورت کے مطابق اس کو آپ ڈی چوک تک لے جائے جا سکے اور دوسری طرف اتحادی حکومت نے بھی پاکستان تاریخ انصاف کے لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت اور اتحادیوں کے درمیان اس پر پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر تاریخ انصاف قانونی حدود میں رہتے ہوئے لانگ مارچ کرتی ہے تو کسی قسم کے آپ رکاوٹ نہ ڈالیں اور رکاوٹ ڈالنے سے ان کی بیانیہ کو تخویت ملے گی لہٰذا ایک امکان ضرور ہے کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کے دھرنے کا آغاز ہوگا تو یہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں تو کہ وہاں پی ٹی آئی کے دھرنے جہاں یہ موجود ہوگا اس کو ان لوگوں نے کنفائنڈ کر دینا ہے ایک حالہ بنا دینا ہے جس کے بعد کوئی شخص اس کے بعد بہر نہ نکل سکے گا اور حکومت کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ عمران خان ہر حالت میں رات بنی گالا میں گزارتے ہیں اور وہ ان کی کمزوری بھی ہے اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کو وہاں سے نکلنے نہ دیا جائے کیونکہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کا حکومت کا یہ اور ایجنسیز کا یہ ایک سوچ ہے کہ اندازہ ہے کہ وہ سات یوم گزار سکیں گے زیادہ سے زیادہ سخت گرم موسم میں اتنے بیڑے حجوم ان کو کچھ دن کے لیے تو رکا جا سکتا ہے دو تین دن کے لیے تو رکا جا سکتا ہے لیکن اس ان کو لمبے عرصے کے لیے رکنا ناممکن میں اور خصوصاً عمران خان کی طبیعت میں ایک افتاد پن ہے اور اس کی وجہ سے بھی عمران خان بھی ایک جگہ پر اپنے آپ کو کنفائنڈ نہیں کر پائیں گے وہ بھی وہاں سے نکلنے پائیں گے اور کوشش کریں گے وہاں سے نکل سکیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بیل موڑے مجھے چڑتی نظر نہیں آ رہی اور یہ کوئی بہت کامیاب نہیں ہوگی اور جس طرح ان کا یہ پرام حکومت کا بن چکا ہے کہ اس کے اردگرد ایک کنفائنڈ ان کو کر کے حسار ڈال کر ان کو ایک جگہ پہ محدود کر دیا جائے تک کہ ان کی ایکٹیوٹی روک جائے تو پھر یہ جب نہیں باہر نکل سکیں گے تو بہر ہے زہر ہے ان کو پھر دھرنا چھوڑنا پڑے گا اور یہی ایک میرے خیال میں ان کی بہترین حکمت عملی ہوگی بلکل درست فرما رہے ہیں سر اچھا ویسے ایک وسیم بہدامی صاحب ایک معصومانہ سوال ہے آپ سے عمران خان صاحب کے لیے بنی گالا جانا مجبوری کیوں ہے ویسے یہ بڑے میرے لیے بڑے اس سوال کا جواب میں دو ہزار چودہ میں میں تلاش کرتا رہا جب انہوں نے دھرنا دیا اور کوئی دن ایسا نہیں تھا ایک رات بابا مشکل وہ رات گزاری انہوں نے اور پتہ نہیں کیسے وہ گزاری کروٹے لیتے اور بڑی بے چینی میں وقت گزارا پھر وہ اگلے دن ایک دن رات رہ سکے تھے اور اگلے دن وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ وہ پہنچ گئے تھے تو بنی گالا ان کی شاید کمزوری ہے کوئی جن بہت ہے جو ان کے ساتھ دوستی ہے ان کی جو ان کو کھیج لاتی ہے ان کی محبتیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بنی گالا کے بغیر اس طرح نہور میں بھی ان کا گھر ہے اور بیاں والی میں بھی تو وہ کسی جگہ پہ جب سے بنی گالا میں گھر رہا ہے بنا ہے ان کا وہ کسی جگہ پہ رات انہوں نے نہیں گزاری اوزہر تر وہ وہیں گزارتے جب ہوں پاکستان میں بنی گالا میں ہی گزارتے چلیں سر ذاتی سکون کے معاملات ہو سکتے ہیں اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو جو حکومت ہے اس وقت وہ جس طرح کے معاشری فیصلے لے رہی ہے میں آخری بات کی طرف لے کر چلوں گا جس طرح کے معاشری فیصلے لے رہی ہے یہ لوگ تیرہ چودہ مہینے کے حکومت کر بھی لیتے ہیں تو اس تیرہ چودہ مہینے کے حکومت میں مشکل معاشری فیصلے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن میں جانا عوام کا سامنا کرنا اور ان کو بتانا کہ ہم نے آپ کے اوپر جو مہنگائی کی ہے جو کس حکومت کو کرنی پڑے گی اس کی یہ یہ وجوہات ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا یہ کر پائیں گے دیکھیں ایک بات تو ضرور ہے کہ جب وہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے تھے تو تمام یہاں کا جو انٹلیکچل تھے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے اور جو دور اندش نگاہیں جن کی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حالات ہمارے سری لنکا سے بھی بتر ہو جائیں گے کیونکہ وسائل کی بے پناہ کمی ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں وسائل کم ہیں تو اس کے لیے پھر ہی اگر یہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو یہ مسائل بڑھ جائیں گے لیکن دوسری طرف عوام کا جو غصہ ہے غضب ہے جو ان کی قوتیں خرید پہلے ہی جواب دے چکی ہے وہ بھی ان کے لیے ایک مسائل پیدا کرے گی یہاں لیکن چونکہ میں آج آپ کو بات کرنے لگا ہوں یہاں کوئی ایسی جماعت بھی نہیں ہے تمام اس نظام کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ سٹیک ہولڈرز اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیفٹ کی جو جماعتیں جتنی بھی ہیں جو ایک انقلاب پر منتج کر سکتی تھی اس کے آنے والے حالات کو جب لوگ سڑکوں پر نکلے اس انہرکی میں جو ایک افرہ تفریح پیدا ہو وہ ایسی آرگنزیشن بدقسمتی ہے پاکستان میں وہ نہیں ہے موجود اور نہ ہی ان کے روٹس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک افرہ تفریح پیدا ہوگی لوگ ماریں کھائیں گے سڑکوں پر یہ سیم اسی طرح ہی ہے جب دو ہزار دس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی بروزگار بھی بڑھ گئی تھی تو لوگ سڑکوں پر نکلائے تھے تو لوگ طور و عرض پر نکلے تھے ہر جگہ پر نکلے تھے اور مجھے یاد ہے کہ پولیس نے اور فوراں ریاستی تمام آداروں نے مل کر ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں اصف علی زردار یوپیس پارلٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اگر ان کے ہاتھ ان کو نہ روکا گیا کیونکہ اور یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ وہ اپنی قیادت خود کر رہے تھے بلکہ شادرے میں جب ایک مسلم لیگ نون کے ایمینے نے آگے بڑھ کر اس کی قیادت کرنی کوشش کی تو اس کو دھکے مار کے نکال دیا اور یہی اسلام آباد میں بھی ہوا لیکن جب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پولیس اور فوج نے درمیان میں ایک فیصلہ کیا کہ اگر آئینی ہاتھوں سے ان کو کرشٹ ڈاؤن نہ کیا گیا کرشٹ نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت بیانہ کہیں گے پھر ہم چیلنج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو وہ ایک ہی رات میں انہوں نے بندے اٹھائے اور گھروں سے بندے اٹھائے انہوں نے اور پاکستان کے طولوں عرض میں اس حد تک ریٹس کی گئی کوئی شخص جو ایمن امام مسجد تک جو مسجدوں کے امام تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور ایک ایک حوالات میں جو تیس یا چالیس لوگوں کی جگہ جہاں تھی وہاں چار چار سو لوگوں کو ٹھونس دیا گیا وہ لوگ کھڑا ہونا مشکل تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جامپور میں ایرج گاہ پہ تو ایسا ہوا کہ لوگوں کو پولیس نے پشاپ تک پلوایا اپنے اور ان کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا ریاستی جبر کا ننگا ناج وہاں دکھایا گیا تھا دوہزر دس میں اور اس قدر جبر کے لوگ سہم گئے تھے اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ جاؤ اگر تم نے معافی مانگ نہیں ہے تو جاؤ اپنے ایمن اے کے پاس اور وہاں سے ایک معافی نامہ لے کر آؤ تو وہ لوگ پھر پاؤں میں جا گرے اور اس قیادت کے اور وہ درمیان میں پڑے ان کے درمیان سمجھوتا ہوا اور یہ تمام پھر جتنا بھی عبال تھا یہ بیٹھ گیا تھا اگر اس بار بھی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ عوام اگر اٹھے گی تو اس کے لیے کیونکہ پھر ان کی قیادت کرنے والی کوئی ایسے انقلابی سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روٹس ہیں یہ تمام جماعتیں خواہ وہ جمعیت علمہ ہو خواہ وہ جماعت اسلامی ہو خواہ وہ مسلم لیگ ہو یہ تمام اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قادی حسین عمد صاحب نے کیا کہا تھا مرہوم نے اس نے کہا کہ ہم اس نظام کو گرنے نہیں دیں گے اس نظام کو برقرار رکھنا اور بچانا ہمارا مقصد ہے تو یہ تمام لوگ اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ عوام کی قیادت میں کوئی نہیں ہوگا لیکن اگر کاش کوئی ایسی جماعت ہوتی جو انقلاب پر منتج کر سکتی تھی ان دھاروں کو بیہتے ہوئے مختلف انداز میں مختلف سنتوں کے دھاروں میں جو بیہنے والے دھاروں کو ایک جگہ پر منتقل ہوتی تو سنامی آ سکتی تھی یہ تنکوں کی دمانت بیہ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو مجھے محسوس ہو رہا جی بالکل آپ نے ابھی عاصف علی زرداری صاحب کا بھی نام لیا کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی کسی خاص سکتیت سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہاں پر رہا جائے اور لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت کل کا کردار ادا کر رہے ہیں موجودہ حکومت میں اور وہ جن کے اصل میں حکومت ہے ان کے درمیان میں اور اسی لئے امران خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آپ نیوٹرل رہیے گا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ نیوٹرل نہیں ہیں وہ ایک پیج پر آگئی تو ایسی صورتحال میں دیکھتے ہیں پاکستان کس طرف چلتا ہے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ کے تجزیہ کا اس کے ساتھ ہی ہم اب دیکھیں اس سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ملک پاکستان جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اس کے جو مسائل ہیں ان کو صحیح طور پر حقیقی طور پر حل کرے اور عوام کو شعور اطا کرے کیونکہ عوام ہی ان مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکتی ہے اس کے ساتھ تھی مجھے ذل حسین اور آمید کے بعد حاشتی صاحب کوئی ڈازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا